ہمیں ایک آدمی جیک کو دیکھتے ہیں جو اپنی کہانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی باتیں بتاتا ہے یہ ہمیں دو ہزار ستتر کا سال بتایا جاتا ہے اور جیک اپنی کہانی بتاتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں پر اس ارٹھ پر ایک ڈزاسٹر آیا تھا سپیس سے کچھ سکوینچرز آئے تھے اور اس کے لحاظ سے وہ ایلینز تھے پہلے تو ان لوگوں نے ہمارے چاند کو ڈسٹوائے کر دیا اس کے بعد ان ایلینز نے ارٹھ پر بھی حملہ کر دیا وہ ایلینز انسانوں کے مقابلے زیادہ پاورفول تھے انسانوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ نیوکلئر ویپنز کا استعمال کریں انسان ایلینز کے خلاف وہ وار تو چیت گئے انہوں نے ایلینز کی کافی زیادہ شپس کو ڈسٹوائے بھی کر دیا مگر ان اٹیکس کی بجھا سے ہماری ارٹھ بھی انسانوں کے رہنے کی قابل نہیں رہی تھی اور جو ہماری زمین کا ایسا بجا تھا وہ ارٹھ کوئی اور سٹروم کی بجا سے تباہ ہو گیا انسانوں نے اپنی نسل کو بچانے کے لیے ایک نیا مشن لاؤنج کیا اور انہوں نے رہنے کے لیے اب چاند پر اپنا گھر بنایا جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے ان کو وہاں پر پھیج دیا اور جو کچھ ارٹھ پر رہ گئے تھے وہ وہاں پر مشینوں کو سیف کرتے تھے وہ مشین سمندر کے پانی کو فیوجن انرجی میں بدلا کرتی تھی اور یہ انرجی ریسوس ٹائٹن پر پسے ہوئے انسانوں کی آخری امید تھی اس کے بعد ہم چیک اور اس کے فرنڈ وکٹوریا کو دیکھتے ہیں یہ دونوں بھی ایک ایسے سٹوشن پر تھے جہاں پر ان کو ایک خاص ایلیا دیا گیا تھا وہاں پر اردھ اردھ چتنے بھی ٹرونز تھے یا پھر مشینز تھے وہ دونوں ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے وہ ان ٹرون اور مشینز کا منٹیننس کا کام کرتے تھے اور ان کو رپیر بھی کرتے تھے کیونکہ اردھ پر اگری ویکس سپوینجرز تھے جو ان کے ٹرونز کو خراب کرتے تھے اور چیک کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں جیک اور وکٹوریا کو یہ ساری انفرمیشن مشن کنٹرول کو دینا ہوتی تھی اور ان کی مشن کی ساری انفرمیشن بھی ان کو کنٹرول مشن سے آیا کرتی تھی مگر یہاں پر جیک کے ساتھ کچھ باتیں ہیں ہمیشہ جیک اپنے بریم میں کسی لڑکی کو دیکھا کرتا تھا جیک کو نیو یوک سے بھی یاد تھی کیونکہ ان لوگوں کی عداش کو بہت سال پہلے ہی اریز کر دیا گیا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیک اور وکٹوریا بھی کچھ دن پار ٹائٹن پر جائیں گی کیونکہ اردھ پر انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا تھا جیک کہاں پر بہت کچھ سوچا کرتا تھا لیکن وکٹوریا کو صرف اپنے کام کی پڑی تھی وہ زیادہ تر انٹرسٹ اپنے کام میں ہی لیا کرتی تھی یہاں پر اس مووی سے ریلیٹڈ ہمیں جبنی انفرمیشن ملی ہے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سٹیشن میں ہمیں چیک اور وکٹوریا کو دکھایا جاتا ہے یہ لوگ بہت سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کا یہ سٹیشن بہت زیادہ انچائے پر بنایا گیا تھا تو ایلینز ان پر ڈائریکٹ اٹیک بھی کر سکتے اس کے علاوہ ان کے گرد ایڈوانس ٹرانز ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن عام طور پر تو چیک اور وکٹوریا ان بڑے مشینوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ایلینز ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں وکٹوریا ہمیشہ سٹیشن میں ہی رہا کرتی تھی اور چیک کو گائیڈ کرتی تھی اب سٹیشن میں ساری نام کی ایک لیڈی وکٹوریا کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹیٹ رہتی تھی کیونکہ اسی ہیٹ آفیس ان کو ساری کام کی انفرمیشن ملا کرتی تھی اور زیادہ در میسیجز ان کو وہی سے آیا کرتے تھے ہم یہاں پر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی ایمپلائیز ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشین کنٹرول سے ان کو انفرمیشن آئے تھی کہ دو ڈرونز خراب ہو گئے ہیں اب چیک کو ان دو ڈرونز کے بات جا کر ان کو ٹھیک کرنا ہے جیک اس جگہ پر جانے لگتا ہے جہاں پر وہ ڈرونز خراب تھے مگر خراب موسم کی وجہ سے جیک کا شپ خراب ہونے لگتا ہے جیک یہاں پر اپنے سپیس شپ کو خیش ہونے سے پہلے ہی زمین پر لینڈ کر لیتا ہے لیکن یہ بات وکٹوریا کو پتا نہیں تھی جیک جب لوکیشن پر پہنچتا ہے تو اس کا ٹرون ایک سٹیڈیم میں لینڈ ہوا تھا اب وہ وہاں پر نیچے ادرتا ہے اور وکٹوریا کو اپنے اوپر نظر رکھنے کا کہتا ہے وکٹوریا یہاں پر جیک کو کہتے ہے کہ ہمارے پاس ایکسیکٹ پارٹس نہیں ہیں جیک شاید تم اس کو ٹھیک نہ کر پاؤ لیکن جیک اس ٹرون کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد جیک اس ٹرون کو دیتا ہے جو کہ پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو گیا تھا اور یہاں پر اس کو ایک گیم یاد آ دی ہے جو کہ 2017 میں کھیلی گئی تھی شاید جیک نے اس کے بارے میں کہیں پر کچھ پڑھا تھا اور یہ ایک یادکار نیچ تھا پر تب ہی ہمیں یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ ان سیکوینجرز میں سے ایک ان پر نظر رکھ رہا تھا یہ کہانی سناتے ہوئے اب اس نے ٹرون کو بھی ٹھیک کر لیا تھا اب جیک وہاں پر جب آن لائن آتا ہے تو وہاں پر ایک ڈاگ آ جاتا ہے اب ان ٹرونز کو ایسے پروگرام کیا گیا تھا کہ وہ سیکوینجرز اور اینیمالز کو مارتے ہیں مگر جب یہ ٹرونز جیک اور وکٹوریا کے فیس کو ریکنائز کرتے تھے تو ان دونوں کو ٹرونز نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یہاں پر ایک ٹرون کو تو جیک نے ٹھیک کر لیا تھا مگر جو دوسرا ٹرون تھا اس کو ٹھیک کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کے اندر جو ٹریکر تھا وہ خراب ہو گیا تھا مگر جیک اپنی بائیٹ نکالتا ہے اور اس ٹرون کو ٹھونے نکل جاتا ہے اب فانیلی کہیں سے اس کو سگنل آتے ہیں وہ اس بات کے بارے میں ٹاور کو انفارم کرتا ہے وکٹوریا اپنے ہیڈ آفیس ہی چاہ سکتی ہے لیکن وہ اس کو پروف نہیں کرتے یہ جیک ایک سرنگ کے اندر نیچے جائے ہیڈ آفیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا بتا یہ ایلینز کی کوئی چال ہو مگر جیک پھر بھی اس سرنگ میں نیچے جاتا ہے یہ ایک پرانی لائبریری تھی تھوڑے در بعد جیک کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فیک سگنل تھا اور یہ ایک خراب بھی تھا اور وہ وہاں اس سرنگ سے نکلے کے کوشش کرتا ہے مگر تب ہی اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک ٹرون پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی ایلینز تھے وہ سب کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد جیک اس سرنگ سے باہر آ جاتا ہے مگر جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس کی بائک نہیں تھی شاید اس کی بائک کو وہاں پر سکوینجرز لے گئے تھے اب وہ کسی طرح سے دوبارہ اپنے سٹیشن پر پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں پر جیک کے مائن میں بہت زیادہ سوال تھے اس لائبری میں جیک کو ایک بک میں ملی تھی جو کہ انشنٹ روم کے بارے میں تھی اب یہاں پر ارد تو کافی زیادہ بنجر تھی لیکن جیک میں ایک پھول ہو گیا تھا اور وہ یہ پھول وکٹوریا کو دینا چاہتا تھا اب وہ ایسا ہی کرتا ہے مگر یہاں پر وکٹوریا جیک کی جیسا بلکل بھی نہیں سوچتی تھی وہ اس پھول کو سٹیشن سے باہر پھینک دیتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے ہیڈ آفیس کی طرف سے کی میسیج تھا کہ جو دنیا ختم ہو چکی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن کو اکٹھا نہیں کریں گے وکٹوریا یہاں پر غصہ بھی کرتی ہے اور جیک سے کہتی ہے کہ ہم دو ہفتے بار ٹائٹن پر جانے والے ہیں اور میں اس بارے میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی گلتی ہو خیر جیک کو ان سب باتوں کا برا تو لگتا ہے لیکن وہ کر بھی جا سکتا تھا اب جب رات کو جیک وکٹوریا کے ساتھ پول میں تھا تو وہیں پر اس کو اسی لڑکی کے فجر آتے ہیں جس لڑکی کو ہم نے اس مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا مگر تب ہی وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے یہ بلاسٹ انہی مشینز میں تھا جو مشینز سمندر میں سے پانی کو کھینچا کرتی تھی ان کا ایک سٹیشن بری طرح دسٹوائے ہو گیا تھا یہ ان کے لیے بری خبر تھی تب ہی جیک جلسی سے اپنے سپیس شپ میں بیٹھ کر اس انسیڈنٹ والی جگہ پر جانے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرف وکٹوریا کمانڈ سٹیشن سے کنیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ان کو یہ خبر ملتی ہے جب ان کے ٹرونز کو ایلینز نے خراب کیے تھے تو وہ ان میں سے فیوز کو نکال دیتے تھے اب یہاں پر وکٹوریا اپنے کمانڈ ہیڈ آفیس میں یہ بتاتی ہے کہ شاید وہ ایلینز جب ہماری ٹرونز میں سے فیوز کو نکال دیتے تھے تو انہی فیوز کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں مگر وہاں پر وہ لیڈی جو ان کو آرڈر دیتی تھی وہ ان کو کہتی ہے کہ ٹرونز کو دوبارہ سٹ کرو تاکہ دوبارہ سے وہ ٹرونز کو نقصاد نہ پہنچا سکے دوسری طرف ان کو سگنل بھی مل رہے تھے جو کہ زمین کی طرف سے آ رہے تھے اب چیک اور سگنلز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بیلڈنگ تک پہنچ جاتا ہے چیک جب اس بیلڈنگ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بیلڈنگ بوری طرح سے بسٹروائے ہو چکی تھی یہاں پر آگر جب چیک سگنلز کو چیک کرتا ہے تو یہاں پر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اب ان کو یہاں پر کچھ بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں جل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دشمن بار بار ان لوگوں کو کمرا کر رہا تھا مگر یہاں پر چیک کو اپنے سوالوں کے جواب مل سکتے تھے لیکن یہاں پر چاروں طرف ریڈیشن زون تھا اور اس زون میں ان لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک بہت زیادہ الگ تھا وہ اپنا ٹائم سپیٹ کرنے کے لیے ایک لیک پر چاہ کرتا تھا اور اس نے وہاں پر ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا لیکن اس بارے میں وکٹوریا کو کچھ بھی نہیں بتا تھا اور نہ ہی کبھی وہ وکٹوریا کو اس جگہ پر لائیا تھا سچ بات یہ تھی کہ وہ وکٹوریا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور جیک اپنے مائن میں ہمیشہ یہ سوال لے کر سوچا کرتا تھا کہ کچھ تو ہے جس کے بارے میں اس کو جاننا ہے جیک اس لے کے کنارے لیتا ہوا تھا مگر تب ہی اچانک سے اس کی نظر آسمان پر پڑتی ہیں وہ آسمان پر ایک سپیس شپ کو کریش ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ یہاں پر وکٹوریا سے کنیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن وکٹوریا اس کو ایک انناون شپ بتا دی ہے مگر جیک اب اس شپ کا پیچھا کرتا ہے اور جب وہ پیچھا کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ شپ انسانوں کا تھا یہ سپیس شپ میں سلیپنگ پارٹس تھے جس میں ابھی بھی کچھ انسان سنتا تھے اب یہاں پر سب کچھ جو بیٹھا جیک وکٹوریا کو دکھاتا ہے اور وکٹوریا اپنی ہیٹ کو دکھاتی ہے وہی لیڈی کو اب وہاں پر جیک ان سب کو بچاتا تب ہی اس کے نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو کہ ہائپر سلیپ بھی تھی اور یہاں پر یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ جیک کے ڈریمز میں آیا کرتی تھی پر تب ہی وہاں پر ڈرونز آ جاتے ہیں اب ڈرونز وہاں پر اٹیک کرتے ہیں اور چار سروائیورز کو ختم کر دیتے ہیں مگر جیک کسی طرح ڈرونز سے اس لڑکی کو بچا لیتا ہے جیک یہاں پر جب بھی کوئی ایسا کام کرتا تھا تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سکوینچرز نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اب اس بار کو جیک اپنے ساہ سٹیشن پر لے آتا ہے یہ دیکھ کر وکٹوریا کو کافی زیادہ عجیب بھی لگتا ہے مگر جیک اب اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا لیکن اس لڑکی کے طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی اب وکٹوریا یہاں پر جیک سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ہیڈ آفیس میں اس لڑکی کے بارے میں بتانا ہوگا مگر جیک وکٹوریا کو کہتا ہے کہ کمان سٹیشن کو پہلے ہی بتا ہے اور ان لوگوں نے یہ وہاں پر ڈرونز کو بیجا تھا یہ سروائیورز کو ختم کرنے کے لیے اب یہ دونوں اس بات کو سیکرٹ رکھتے ہیں اور اس سروائیور کا علاج کرتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ جب وہ لڑکی خوش میں آتی ہے تو وہ جیک کو پہچان لیتی ہے وہ وہاں پر جیک کا نام پکارتی ہے اور صحیح طرح سے خوش میں آنے کے بعد وہ اپنا نام جولیا بتاتی ہے اور یہاں پر یہ لوگ اس کو ایک بری خبر دیتے ہیں سب سے زیادہ حیرانی والی بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ پچھلے ساٹھ سال سے سو رہی تھی اور یہ سن کر جولیا کو کافی زیادہ عجیب لگتا ہے اب یہ دنوں مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہاں پر جولیا کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اردھ پر کیا ہوا تھا اور اردھ کس طرح سے دسٹرائی ہو گئی جیک اس کو بتاتا ہے کہ ساٹھ سال میں اردھ کا یہ حال ہو چکا ہے اور اب اردھ پوری طرح سے دسٹرائی ہو چکی ہے مگر جولیا تب ہی جیک کا ہاتھ پگڑ لیتی ہے اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کا کوئی ڈریم ہے مگر جیک اس کی سیچویشن کو سمجھ سکتا تھا کہ ایسا اس کا حال کیوں ہے بعد میں جیک وکٹوریا سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ آخر کیوں ڈرونز نے باقی سوائیورز کو مار دیا مگر وکٹوریا اس کو کہتی ہے کہ وہ لوگ شاید یہاں پر بلدی سے آ گئے تھے وکٹوریا کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی یہاں سے چلی جائے بعد میں جب جیک جولیا سے بات کرتا ہے تو جولیا اس کو کہتی ہے کہ اسے اس جگہ پر سے اپنے فلیٹ ریکارڈر کو لانا ہوگا جہاں پر ان کا شپ گر کر دسٹرائی ہو گیا تھا اس کو جلتی جاننا تھا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا گیا تھا جیک وکٹوریا کو بغیر بتائے جولیا کو اسے سائٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کا سپیس شپ پریش ہوا تھا مگر جب یہ بات بھی جولیا کو پتا چلتی ہے تو وہ چیک کو وہاں پر جانے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چیک مجھے ماف کر دینا اب میں تمہارا بچاؤ نہیں کر سکتی عام طور پر ڈیٹ یعنی سپیس ٹیشن جب بھی آن لائن ہوتا تھا تبہ بھی جولیا کے پاس کل کنٹرول ہوتا تھا اور چیک کو اس بارے میں پتا تھا وہاں پر جب جولیا اور چیک پہنچتے ہیں اب جولیا کو وہاں پر اپنا فلیٹ ریکارڈر تو مل جاتا ہے لیکن یہ دونوں سکوینجرز کے جال میں پھنچ جاتے ہیں وہ چولیا اور چیک کو بے ہوش کر کر لے جاتے ہیں وہاں پر دوسری طرف وکٹوریا کو ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے ان کا ڈیٹا آن لائن ہو جاتا ہے یہاں پر وکٹوریا اسی لیڈی سے کچھ ڈرونز مانگتی ہے تاکہ وہ چیک کی ہیلپ کر سکے ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چیک اور چولیا کو دور پہاڑوں میں لے کر جایا جاتا ہے اور وہاں پر جب چیک کو ہوش آتا ہے تو وہ بنا ہوا تھا اور جہاں پر چیک کو رکھا گیا تھا وہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ تھا تبھی چیک اپنے پاس ایک آدمی کی آواز کو سنتا ہے وہاں پر وہ آدمی اسی کہانی انشین ٹرونز کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ چیک نے اس بک میں سے پڑی تھی جو اس کو لائبری سے ملی تھی وہاں پر اس آدمی کا نام بیچ تھا وہ چیک سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے ہمیں ایلین سمجھ رہے ہو لیکن ہم لوگ انسان ہیں وہ آدمی جیک کو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے خلاف لیکن جلد ہی تمہیں سچ کا پتہ چل جائے گا وہ کہتا ہے مگر میرے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہاں پر رہا کر بہت بڑی غلطی کر دی لیکن مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم ان سب لوگوں کو غلط ثابت کرو گے وہاں پر دوسری طرف ڈرونز نے چیک کر دی یعنی ڈیڈیکٹ کر لیا تھا یہاں پر یہ آدمی جیک کو ایک ڈرون بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی اس کو پروگرام کرو گے مگر جیک اس بات کے لئے تیار نہیں تھا اب وہاں پر وہ ڈرونز پر پہنچاتے ہیں جو جیک کو ڈھونڈ رہے تھے اب وہ پیچ وہاں سے اس کو چانے دیتا ہے لیکن جیک کو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تمہارے ریڈیشن زون میں جا چکا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر تم سچ کی تلاش میں ہو تو تم خود وہاں پر ڈرون کو ڈی اٹی ویٹ کرنا ہوگا بگر یہاں پر جو ایک نیا جیک تھا وہ وہاں پر تھوڑا سا ڈر جاتا ہے مگر تبھی وہاں پر جولیا جاتی ہے اب یہاں پر دونوں جیکس کی ترمیان فائٹ ہوتی ہے ان میں سے جو ریل جیک تھا وہ ڈرون کو ڈی اٹی ویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر پلانز اور ریل جیک کی فائٹ میں جولیا بہت زیادہ انجرد ہو جاتی ہے اب وہاں پر جیک جولیا کو ایک جگہ پر لٹا دیتا ہے اور دوسرے جیک کا سپیس شپ لے کر سٹیشن پر جانے لگتا ہے دراصل یہاں پر جیک اور جولیا کے وہاں سے ہم شکل بنائے گئے تھے اور ان دونوں کی ہم شکل الگ الگ ایریا کو کور کرتے تھے اور ان دونوں کو یہ چھوٹ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ریڈیشن زون ہے اب جب جیک وہاں پر سٹیشن پر جاتا ہے تو وہ وکٹوریا کو دیتا ہے حالانکہ کچھ دیر پہلے چیک کی نظروں کے سامنے وکٹوریا مر گئی تھی اب چیک یہاں پر اس کو اپنے ساتھ جانے کی آفر تو کرتا ہے مگر وکٹوریا کے مائن کو ایسے پروگرام کیا گیا تھا کہ وہ روز کو نہیں توڑ سکتی تھی اب یہاں پر چیک اس کو سچ تو نہیں بتاتا اس کے بعد وہ میڈیکل گٹ لے کر جولیا تک پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر جولیا کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کو لے کر لیک ہاؤس پہ چلا جاتا ہے وہاں پر وہ لوگ کچھ ٹرین کو سپینڈ کرتے ہیں اب وہ دونوں بیچ اور اس کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اس بات پر وہ لوگ خوش بھی تھے یہاں پر چیک ان کا کام بھی کرتا ہے اور ان کی ٹرون کو پروگرام بھی کرتا ہے اصل میں صرف چیک ہی تھا جس کو یہ ٹرونز نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اسی لئے بیچ چیک کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے اب یہاں پر بیچ چیک کے سامنے کہانی کو اور بھی زیادہ کلیر کر دیتا ہے دراصل ناسا نے ایک ٹیم بھیجی تھی اس اوبچیکٹ کی چانچ کو کرنے کے لیے جو کہ اردھ کے اورپٹ میں آیا تھا اس میں جیک جولیا اور وکٹوریا کے ساتھ کچھ اور ایسٹرونوٹس بھی تھے ان کو یہ انفرومیشن ملی تھی کہ انہوں نے ایک اوبچیکٹ دیکھا ہے دراصل وہ ایک ڈٹ تھا اور وہ ایک ایلین تھا اس نے دیکھا کہ ڈٹ نے ہمارے چاند کو ڈسٹرائی کر دیا ہے اس نے ناسا کے اس پیس شک کو بھی پکڑ لیا اور اس میں جو لوگ تھے یعنی کہ جیک وکٹوریا اور جولیا ان لوگوں پر اس نے ایکسپیرمنٹ کیا وہ جیک کو بتاتا ہے کہ تمہاری شکل کے ہزاروں جیکس بنائے گئے تھی اس نے یہاں پر انسانوں کا قطعہ اعام کیا اور جب اردھ پر سے بہت زیادہ لوگوں کا خاتمہ ہو گیا پھر ان لوگوں نے تمہارے مائن کو بدل دیا اور تم سب لوگوں کو الگ الگ کام دیئے جیسے کہ تمہیں ایک ٹیکٹیشن بنا دیا دراصل کہانی کا ویلن ڈیڈ ہی تھا یہ وہی ایلین تھا جس کیلئے جیک کام کیا کرتا تھا دراصل جیک نے جہاں میں سٹوری کے سٹارٹ میں بتایا تھا وہ سب باتیں غلط تھی دراصل یہاں پر سٹوینجرز کوئی ایلین نہیں بلکہ انسانی تھے اور یہاں پر ڈیڈ سمندر کے پانی کو انرچی میں بھی بدل رہا تھا اور پتہ نہیں اس نے کتنے پلنٹس کو بسٹوائی کر دیا تھا اصل میں جیک ہی ایک ٹرون کی طرح استعمال ہو رہا تھا اور وہ بھی اپنے لوگوں کے خلاف پچھلے ساٹھ سال سے یہ لڑائی لڑ رہا تھا اور اب جیک کو شاید یہاں پر سب کچھ یاد آ جائے تو وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اسی لیے بیچ نے ہمیشہ سے جیک پر نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ اسے کچھ بدلاؤ نظر آ رہے تھے اور اب یہ سب باتیں سچ ہو گئی تھی اب یہ سب کچھ جیک کے سامنے ہی تھا اس سے پہلے وہ اس ٹرون کو ٹیٹ کے پاس بھیجتے وہاں پر اور زیادہ ٹرونز آ جاتے ہیں اور وہ یہاں پر ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں یہاں پر سب ہی لوگ مارے جاتے ہیں اور اس فائٹ میں بیچ بھی بہت زیادہ انجنڈ ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ لوگ ان ٹرونز کا مقابلہ تو کر لیتے ہیں مگر اپنے جس ٹرون کو یہ بھیجنا چاہتے تھے وہ پوری طرح سے کرسٹروائے ہو گیا تھا اور یہ بات بیچ کو بھی بتا چل جاتی ہے اس پاس سے ڈیٹ کو کچھ بھی شک بھی نہیں ہوگا اور وہ اس ایلین کی سپیس شپ کو ڈسٹروائے کر دیں گے جیک اب جولیا کو اسے سیپنگ پارڈ میں لٹا دیتا ہے اور اس پیس ٹیشن کی طرف جانے لگتا ہے یہاں پر جیک کچھ ریکارڈنگز کو بھی سنتا ہے اور یہاں پر اس کو پتا چلتا ہے بول جیک ہی تھا جو اوڈیسی سپیس شپ کا کمانڈر تھا مرک جولیا اس کی سیکنڈ ہینڈ کمانڈ تھی اور باقی لوگ ہائپر سلیپ میں تھے اور اس میں جولیا بھی شامل سی ان لوگوں کو پھیجا گیا تھا اس اوڈجیک کی انفرمیشن کیلئے مگر اس چیز میں ان لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا وہ اس وقت آرچ سے کنیکٹڈ تھے وہ اس لیڈی سے کنیکٹڈ تھے لانے کہ یہ سب کچھ ریال تھا جیک کو وہاں پر کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے اس لئے اس نے سلیپنگ پورٹس کو الگ کر دیا تھا کیونکہ وہ ایسے پروگرام کیے گئے تھے کہ وہ دوبارہ سے ارٹھ پر لینڈ ہوں گے اور اس اوڈجیک سپیس شیپ نے جیک اور وکٹوریا کوب میں اندر کنچ لیا تھا اس کے بعد اس ایلین نے ان دونوں کے بہت زیادہ درانز بنائے یعنی کہ ان دونوں کے بہت زیادہ ہم شکل بنائے اور انہی کو لوگوں کے خلاف استعمال کیا اب یہاں پر جیک اور ہمیں سب کچھ پتا ہے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک جب وہ سپیس سٹیشن تک پہنچ جاتا ہے تو وہ لیڈی اس کو اندر آنے کی پرمیشن دیتی ہے جیک اب جب سپیس شیپ پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے اور وکٹوریا کے بہت زیادہ کلانز دیکھتا ہے اب وہ لیڈی اس کو وہاں پر آنے کی وجہ پوچھتی ہے جیک اس کو بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جولیا زندہ رہی وہ اس کو لینڈ کرنے کی اجازت دے دیتی ہے اب جیک اس اوڈجیک کے سامنے تھا جو کہ ایک ٹرائینگل شیپ میں تھا چیک وہاں پر اس پارڈ کو اوپن کر دیتا ہے جس کے اندر وہ بیچ کو چھپا کر لیا تھا یہاں پر چیک جولیا کے بدلے بیچ کو اس پارڈ میں لے کر آیا تھا کیونکہ بیچ کی یہ خواہش تھی یہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس آبچیک کو دیکھی جب وہ ڈسٹرائی ہو رہا ہو اب چیک اور بیچ یہاں پر دونوں مل کر اس کو ڈسٹرائی کرنے کا بٹن دبا دیتے ہیں لاز پر چیک یہاں پر بولتا ہے کہ بھار میں جاؤ گی اس لیڈی کو بول رہا تھا اور اس کے بعد وہ اس سپیس سٹیشن کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اور ارچ پر اس سپیس شپ کے جتنے بھی ویپنز تھے وہ سبھی ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹرانس بھی جو اس نے پھیجے تھے آخر پار ساٹھ سال کے بعد انسانوں کو اپنی دنیا واپس مل گئی تھی اور ساتھ ہی اپنی آزادی بھی اب اس مووی کے لاس سین میں ہم جولیا کو اسی لیک ہاؤس پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی یہاں پر اس کی ایک بیٹی بھی تھی اصل میں یہ بیٹی چیک اور جولیا کی تھی اب جولیا کے بیٹی یہاں پر چیک کو دیکھ لیتی ہے جت جت دراصل ایک خون ہی تھا لیکن اب اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا اور وہ اب اپنے گھر آ گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی